السلام علیکم جی ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں 30,000 روپیس کے گیمنگ پی سی بیٹ کے بارے میں آج کل کی مارکٹ کے لیے آج سے بات کر لی جائے تو 30,000 روپیس is not a budget یہ در آپ گیمنگ پی سی بائے کر سکیں بٹ پھر بھی آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ اونچ نیچ کر کے ایک ایسا گرافک کارڈ کے ساتھ جانے والے ہیں جس کے اوپر آپ اچھی بلی 2021 تک کی گیمز کھیل سکیں گے کچھ ٹیبل ایف پیس کے اوپر اور سازے ساز میں ہمارے پاس جو پروڈکشن والا کام ہوگا ویڈیو ایٹنگ ہوگی یا گرافک دیزائنگ ہوگی یا پھر ویب سیٹ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کام بھی اس پی سی کے اوپر آپ ایسی لی کر لیں گے سوری یار آپ لوگوں کو ویڈیو کے درمیان میں ڈسٹرٹ کی ہے بٹ یہ بتانا تھا کہ ناؤ انشاءاللہ آنوڈ ہمارے پاس ویکلی پاڈکاسٹ ہوا کریں گے ویڈیفرنٹ یوٹیوبرز ہوا کریں گے پھر میں خود ہی بھی ویب کیم کے ساتھ آنگا انشاءاللہ دینے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر تھوڑا بہت کام چل رہا ہے سٹوڈیو میں تھوڑا بہت کام چل رہا ہے سٹوڈیو کو تیار کرنا ہے اس لحاظ سے ویب کیم کے لئے آپ کو فل سیٹ اپ لگانا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو ویکلی پاڈکاسٹ کے اندر گرافک کارٹ کی پرائسز ہم نے کور کرنی ہے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس جو بھی سی پیو وغیرہ بیلڈز ہوں گے وہ بھی سارے کور کریں گے ساتھ ساتھ میں جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنیکل سیٹ کی گیمنگ سیٹ کی جو بھی ڈسکس کرنیوں کی باتیں وہ ساری ساری ڈسکس کریں گے ناؤ سٹارٹنگ آور ویڈیو فرم دی پروسیسر سیگمنٹ یہاں پر ہم نے چوز کر لینا ہے انٹل کا کور ایفیف تھرڈ جنریشن کا پروسیسر موڈل وائس کوئی بھی موڈل ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایفیف تھری پیف سیون زیرو کے تھری فور سیون زیرو تھری فور سیون زیرو ایس کوئی بھی سیریز ہو کوئی بھی موڈل ہو ہمارے پاس کوئی بہت زمان نہیں ہی اسمان اور زمین کا فرق نہیں آجاتا آپ کسی بھی موڈل کے ساتھ جا سکتے ہیں پرائس آپ کو سیم ملنے والی کوئی بہت زیادہ چینج نہیں آنے والا سو ایفیف تھری جنریشن کا بیئر بون آپ نے پکڑنا ہے بیئر بون آپ نے لینا ہے کسٹم نہیں لینا کسٹم بہت ہی مہنگا ہو جائے گا اس بیئر بون کے اندر آپ کو چار جی بی ریم ڈی ڈی آر تھی والی پہلے سے لگی ملے گی آپ نے اس کو اپگریٹ نہیں کرنا آپ نے فیلال چار جی بی ریم کے ساتھ گزارا چلانا ہے بیکوز فور جی بی ریم تھوڑی کم ہے اس لیے گزارا چلے گا بٹ آپ نے گرافک کارڈ کے پر اس وقت میں فوکس کرنا ہے اور ساتھ اس وقت میں پروسیسر کے خاص طور پر فوکس سکنا ہے یہ ان کے لیے پی سی بیل ہونے والا ہے جو کہ میجر اپگریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے اندر اگر آپ جو کر سکتے ہیں آپ اپگریٹ کر سکتے ہیں بعد میں then آپ گرافک کارڈ کو سائٹ پر کر کے باقی جتنے کمپننٹ سے ان کے اوپر فوکس رکھیں بٹ ان کے لیے پی سی بیل ہونے والا ہے جو ایک دفعہ خریدنا چاہتے ہیں ان بعد میں دو تین ہزار روپے کا خرچہ کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے چار جی بی ریم ان کے لیے ہونے والی ہے اس کو آپ نے اپگریٹ نہیں کرنا اسی کے ساتھ بیر بون کے اندر آپ کو ٹو فیفٹی جی بی کی ہارڈ ڈسک میں لے والی ہے ناؤ ٹو فیفٹی جی بی کی ہارڈ ڈسک اگین تھوڑی کم ہے بٹ یہ ایسے کمپننٹ سے جن کو آپ بعد میں اپگریٹ کر سکتے ہیں سال بعد دو سال بعد ایک مینے بعد چار مینے بعد جب چاہیں آپ اپگریٹ کر سکتے ہیں ریمیں زیادہ کر سکتے ہیں یا پھر ہارڈ ڈسک کو جو ہے ایکشنڈ کرا سکتے ہیں زیادہ ہارڈ ڈسک لگا سکتے ہیں دو تین چار ہارڈ ڈسک ایٹ اٹا ٹائم لگا سکتے ہیں یا پھر پرانی ہارڈ ڈسک نکال کے نئی ہارڈ ڈسک بھی لگا سکتے ہیں سو آپ کے پاس ملٹیپل اپشنز ہیں بٹ نہ ہی تو آپ کو پروسیسر کو سنگل چینج کر سکتے ہیں نہ ہی تو گرافک کارڈ ایزیلی بندہ چینج کر پاتا ہے اسی لئے 250 جبی کی ہارڈ ڈسک آج کے پیسے کے لئے انف ہونے والی ہیں ناو بات بیئر بون کی ہو رہی ہے سو مدربورڈ کو ڈسکس کرنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا بٹ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ بیجن آپ نے دو ریم سلوٹس والا مدربورڈ آپ کو ملے گا دو ریم سلوٹس والا ملے گا اس لئے آپ نے جو ریم لینی ہے وہ سنگل سٹک چار جبی کی ہونی چاہیے دو دو جبی کی دو سٹکیں نہ ہوا پھر آپ کو فیوچر میں اپگریٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہائے گی اس لئے آپ نے سنگل سٹک 4 جبی والی ریم لینی ہے ڈی 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 ڈو کی ناو بیئر بون کے کیسنگ کے اندر ہمارے پاس کوئی آر جی بھی وغیرہ والے ششکے نہیں ہوتے آپ نے جس بلیک کلر کی اپٹی پلیکس والی کوئی بھی کیسنگ پکڑ کے لئے آنی ہے یس اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتے ہیں جس شاپ کے اوپر جا آپ جائیں گے وہاں پہ اویلیبیلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو ان سے آپ کے پاس کیسنگ موجود ہو آپ اس کے اندر سے چوز کر سکتے ہیں نورملی دو سے تین ڈیزائن آتے ہیں تو ہمارے پاس اپٹی پلیکس والا نورمل ڈیزائن آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دو اور بھی آتے ہیں آپ ان کے اندر سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں نور پاور سپلائی کی بات کریں یہاں پہ آپ نے پاور سپلائی لینا ہے 400 وارٹس کی آپ نے اس کو بلکل بھی حلقے میں نہیں لینا 400 وارٹس سے لے کے ساڑھے 400 وارٹس تکی پاور سپلائی آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے یہ بیئر بون کے اندر نہیں ملے گی آپ کو الگ سے پرچیس کرنی پڑے گی دو آزار پچیس سو روپے کے اندر اندر جو شاپ کی پرس کے پاس کسٹم پاور سپلائی ہوتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں ایسا کوئی زیادہ ایشو نہیں آنے والا کیونکہ ہمارے پاس بجٹ بیلڈ ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں 400 وارٹس کی پاور سپلائی آپ کے گرافی کارڈ کو بھی پاور دینے کے لیے اینف رہے گی اگر آپ کو یہ ایک دو پھنکیں بھی لگا لیتے ہیں آر جی بھی قسم کے تو وہ بھی کام آپ کا چلتا رہے گا اینڈ فائنلی اس ٹائم فور آور گرافک کارڈ یہاں پر بات کریں گے ہم انویڈیا کی طرح سے آنے والے جی ٹی ایک سیون فیفٹی نہیں بلکہ سکسٹی کی یہاں پر ہمارے پاس سیون فیفٹی ٹی بہت سے لوگ چوز کر لیتے ہیں آئی فیف تھرڈ جنریس کے ساتھ میں نے بھی چوز کیا تھا آج سے دو تین سال پہلے بٹ یہاں پر آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ سکسٹی اس فار بیٹر دن سیون فیفٹی ٹی آئی یہاں پر دونوں کی جو پرائس ہے وہ آلماست سیم ہے دو جی بی کے دونوں گرافک کارڈ ہیں ہم یہی پر دیکھ کے فلیٹ ہو جاتے ہیں کہ دو جی بی گرافک کارڈ ہے سیون فیفٹی ٹی بھی چلے گا بٹ سکسٹی جو ہمارے پاس ہے گرافک کارڈ وہ زیادہ بیٹر ہے ہمارے پاس اپشن کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس ون نائنٹ ٹو بیٹس آ جاتے ہیں ون نائنٹ ٹو بیٹس بہت ہے اس کمپیٹ ٹو سیون فیفٹی ٹی آئی سو اپنے سکسٹی کے ساتھ چلے جانے ہیں آپ کو آلماست مارکٹ کے اندر جو گرافک کارڈ ہے وہ سولہ سے سترہ زار روپے کی رینج کے اندر ملے گا جبکہ پی سی جو ہے چار جی بی ریم اینڈ ٹو فیفٹی جی بی ہارڈس کے ساتھ آپ کو آلماست کرتے کرتے تیرہ سے چودہ زار روپے کا پڑ جائے گا جو پریس میں نے بتائی ہے یہ پریس آلماست ہزار دوہزار اوپر بھی جا سکتی ہے ڈیپینڈنگ آن ڈی گرافک کارڈ پریس اگر پریس اوپر گی تو آفکورس اس پی سی کی آورال پریس بھی اوپر جائے گی بٹ جس سی پیو کی پریس ہی رہنے والی ہے تیرہ سے چودہ زار روپے کے اندر اندر آپ کا سی پیو آ جائے گا اینڈ سولہ سی سترہ روپے کا اس ورکرنلی سکسٹی ہے یہ آپ کو ہر کئی سے مل جاتا ہے لاہور ہو پینڈی ہو ان دونوں جگہ کا مجھے پتہ ہے اور کئی کا پتہ نہیں ہے سو انشاءاللہ آپ کو یہ گرافک کارٹ یا پھر یہ سی پیو تھرٹی تھاوزن ڈیپیس کی راؤنڈ آب اوٹ مل جائے گا میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تیل دن ٹکیر بے بے اینڈ اللہ حافظ